ساتھیوں نمسکار میں ہوں ایڈوگر سوک چوتری ساتھیوں آج اپنے بات کریں گے بہت ساری ویڈیو آج تک میں نے پہلے بھی بنائے تھے میں نے پوری انفرمیشن آپ کو دی تھی کہ تیس تاریخ ہے لاسٹ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے فینلی ہو جائے گا جو ویدیسوں میں فنس ہیں ان سے ریلیٹیڈ ہم بات کریں گے اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ساتھیوں کرونا اپٹیٹ سے ریلیٹیڈ دو بھائی انڈیا میں حالات آپ کو پتا ہے کم تو ہر رات دن بڑھت بات کرتے جا رہے ہیں ابھی اگر اپ ڈیٹ کی بات کریں کرونا کی تو مریضوں کی سنگیہ جو ہو چکی ہے چوتیس ہزار ساتھ سو اسی مریض آتیس مئی تک ہو چکے ہیں ان میں سے گیارہ سو اکاؤن لوگوں کی ابھیتک دیت ہو چکی ہے ریکاور کی بات کریں تو نو ہزار پلس ابھی تک ریکاور ہو چکے ہیں انڈیا میں کرونا کے حالات آگے بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا ساتھیوں اگر آپ اس چینل پر نئے ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل سبس ٹوپک پہ میں تین ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کیونکہ ایک ٹوپک پہ سب ویڈیو کور نہیں ہوں گے فیسٹ ویڈیو میرا گورنمنٹ کی طرف سے کیسے کیا تیاری کی گئی آپ لوگوں کو انڈیا لانے کے لیے اس پہ بات کریں گے سیکنڈ ٹوپک پہ ہم بات کریں گے کہ آپ کا خرچہ کتنا لگے گا کون سے آدمی کا یا نہیں لگے گا اس ٹوپک پہ بات کریں گے جو گورن میں ڈیسیزن ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے وہ ویڈیو فکس دو بج آپ کو مل جائے گا کل دو فیر کو اور یہ ویڈیو آپ کو صبح ساتھ بجے مل جائے گا اس کے علاوہ شام تک میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے فورم پہ ایک فورم کس طرح سے بڑھنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے اس ٹوپک پہ تین ویڈیو میں تین ٹوپک پہ بناوں گا تو شروعات کر لیتے ہیں ساتھ یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہری جنڈی مل چکی ہے کھاڑی دیسوں سے بھارتیوں کو نکالنے کے لیے نو سینہ کے تین وارشیپ تیار کھڑے ہیں جن میں آپ کی س سب سے بھومی کا مہن رہے گی تینو سینہیں جن میں کے اندر سرکار نے باقایدہ گوشنا کر دی ہے جس میں مہن آپ کا رہے گا نو سینہ کا اس میں رول رہے گا وائو سینہ کا اس میں رول رہے گا ایر انڈیا کا اس میں رول رہے گا آج کی نیوز نکل گیا رہی ہے ساتھیوں بڑے اسطر پہ تیاری کی جات چکی ہے اور ابھی ایک دو دن میں اس پہ ایکسن لے لیا جائے گا تین دمائی کو آپ کو بتا ہے لوگ دن کھل رہا ہے اور لوگ ڈاون کھلنے کے ساتھ ہی ایک سن لے لیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے نو سینہ کے ساتھی جو تین وارشیپ ہیں ان میں ایک جہاں اگر جہاں ہم بات کریں تو ایک جہاں میں پندرہ سو کی کیپی سٹ کا ایک جہاں ہوتا ہے ایروپلین میں دبائی دو سو بندے پہنچ پہ سکتے ہیں تو ایک دیکھ لیجیے پندرہ سو بندوں کے لیے کتنے ایروپلین کی ضرورت پڑتی ہے لگ بچ ساتھ کی ضرورت پڑے گی ایک آبائی جہاں میں اس پندرہ سو لوگ پہنچ سکتے ہیں اس میں بھی ڈیگ ڈیگ رہی فیس ڈیگ میں پورسوں کو بٹھایا جائے گا شیکنڈ ڈیگ میں بچے مہلائیں پرینگنینڈ عورتیں ان کو بٹھایا جائے گا باقی دوسرے تیسرے ڈیگ میں جو اس کو آلانکہ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے بولا نہیں ہے ایسی چیزیں بولی نہیں جاتی جس میں کرونا کی وجہ سے موت ہو چکی ہیں یا اور بھی کسی ریجن سے موت ہو چکی ہے ان کو بھی انہی کے دوارہ لائے جائے گا شیکنڈ اوپسن میں ساتھیو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا وائی سینہ کا سی سترہ بیوان اس میں چار سو لوگوں لوگ ایک ساتھ وہ لے کے اوڑ سکتا ہے جس میں سوشل ڈسٹنسنگ رکھتے ہوئے دو سو لوگوں کو اس میں بٹھایا جائے گا چار سو لوگوں کے اقسمتہ اس میں ہوتی ہے لیکن فیزیکل ڈسٹنس جس کو دوری بول سکتے ہیں ایک بند ایک چیٹ چھوڑ گیا ایک چیٹ اگر بٹھاتے ہیں تو چار سو کی جگہ دو ہی بندے اس میں آ سکیں گے تو وہ بھی اس میں سامل کیا گیا ہے ایر انڈیا کے مال واق سمیتو سہی 650 ایر کراپٹ ایر جہاج ہوای جہاج بگرہ سب 600 اگر سنکیہ ملے جائے تو 650 آپ کو ریکاور کرنے کے لیے 650 بیمان اسٹینڈ بائی پر رکھ دیے گئے ہیں جیسے لوگ ڈاؤن سٹارٹ ہوگا ایک ساتھ ارکت میں آ جائیں گے اس میں ایک بات نکل کے آ رہی ہے ساتھیوں پراتمکتہ کس کو ملے گی بھائی دیکھئے پراتمکتہ آپ کو بھی پتا ہے پراتمکتہ سب سے پہلے بڑے بزرگ جو بڑے لوگ ہیں بیمار ہیں پرینگنٹ میلائے ہیں یا بچے ہیں یا پھر اسٹوڈینٹس بگرہ ہیں جو چھوٹے ہیں ان کو پراتمکتہ دی جائے گی فیسٹ ٹائم ان کو نکالا جائے گا سیکنٹ ٹائم میں آپ کا نمبر آ سکتا ہے لیکن اس میں بتاتوں بھائی گورمنٹ نے بڑے اسطر پر تیار ڈیکیو کیونکہ اپنی انڈیا کی کتنی پوپلیسونیر ایک کروڑ کے لگ بگ تو کھاڑی لوگوں میں بیٹھے ہیں اس میں سے دیکھئے ریسٹیشن گورمنٹ نے کروائے ہیں لاکھ ڈیڑ لاکھ ریسٹیشن پہنچ گئے تو چھ سو پچاس جہاں جو کے دور آپ کو ریکور کیا جائے گا یعنی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا دو چیار پانچ دن میں ہی آپ کا سب کا نمبر اس میں آ سکتا ہے اس میں لاشٹ میں گورمنٹ نے فائنل کیا ہے بھائی اس میں ریسٹیشن گورمن سمجھ گئے ساتھیو اب ایک بات اس میں دیکھنے والی ہے کہ میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی تھی کہ فیسٹ پرائیٹی کس کو ملے گی گورمنٹ کا کب تک سیم تو سیم وہی ہی آج باتیں ہی نکل کے آ رہی ہیں اور میں نے ویڈیو اس لیے نہیں ڈالا کہ میرے پاس حجب تک فائنل ریپورٹ نہیں آ جاتی میں ویڈیو نہیں ڈالتا اس وجہ سے میرے ویڈیو ایک دن بعد میں آتے ہیں لوگوں کے اسی یہی ریزن ہے تو میں نے آپ کو آپ بھی بتا دیا کہ آپ کو کس طرح سے ویڈیسو سے انڈ ڈیال لائے جائے گا سیکنڈ ٹوپ پہ ہم بات کریں گے ساتھیو کہ آپ کو کراہ کتنا لگے گا یا نہیں لگے گا کون سے بیس پہ آپ کا کراہ لگنے والا ہے یا پھر اس میں آپ کو کیسے لائے جائے گا کان رکھے جائے گا نیکس ٹوپک پہ کل صبح دو بجے میں ویڈیو دو فہر کو وہ ڈالوں گا تو اس کو بھی آپ وہ ضرور بات کر لیجئے اس کے ساتھ اس کا لنک بھی نیچے ویڈیو میں ڈال دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ساتھیو نیکسٹ ویڈیو کے لیے بیٹ کریں چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دباتیں تاکہ آپ کو صحیح انفورمیشن ملتی رہے جائے ہند وند مات